ہیلو ایوریون میں ریتکہ سنگھ آپ سبی کا سواگت کرتی ہوں آپ کے اپنے چینل ریٹس والدہ کمپلیٹ کورنر میں اور آج میں آگئی ہوں اردو مارکٹ میں یعنی ریتی بزار میں جہاں پہ ہے چاند کی رات کا میلا میں اس عید کی تیاری کو جو تو کے ساتھ ہو رکھی ہے اور رات کافی ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود مارکٹ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے کہ اچھے بھیڑ ہو رکھی ہے وہاں پہ کہ لگی نہیں رہا ہے کہ یہ رات کا سمیں ہے اور اتنے سارے لوگ ایک ساتھ شاپنگ کر رہے ہیں چاروں طرف شور ہی شور ہے سب کے اندرے کے الگ سا ایکسائٹمنٹ ہے شاپنگ کو لے کر کے ہے فلسکل کی تہوار کو لے کر کے ہے مطلب بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے ہر طرف ہی ایک الگ سی خوشیاں ہیں ایک پوزیٹیوٹی ہے اتنی ساہوے لوگ اپنے اپنے گھر کو سجانے کے لیے اپنے ضرورت کی چیزوں کو کم سے کم ریٹ میں لے رہے ہیں مارکٹ کو ہوتی سستی لیول پہ ہے اور یہ میرے لئے پہلا ایکسپیئرینس ہے کیونکہ میں کبھی بھی ایسے مارکٹوں نہیں رہی ہیں اور ہاں تھوڑی بھیڑ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے میرے دکت ہونے لگتی ہے سفوکیشن ہونے لگتا ہے تو وہ سب چیزوں کو میں سائیڈ رکھتے ہوئے پھر بھی میں آپ لوگوں کے لئے بہت سے چیزیں ریکارڈ کرنے کی کوشش کی تاکہ میں آپ لوگوں کو وہ نظارہ دکھا سکوں جو میں نے دیکھا ہے مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ مائی گار میں گورکپور کے کون سے ایڈیا میں ایسے آگئی ہوں ایسا نہیں ہے کہ میرے ایک ہی گزار نہیں گئی ہوں میں اردو مارکٹ میں نہیں گئی ہوں میں وہاں اکثر جاتی رہتی ہوں شاپنگ کرنے کے لیے بٹ آج کچھ الگ تھا منس ہمارے پولیس فورس سب لوگ ایک الگ ہی ڈیوٹی کے لیول پہ تھے اتنی بھیڑ ہونے کے باوجود کہیں کوئی دکت نہیں کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی تھی سب لوگ اکتم آرام سے پیسفولی اپنی شاپنگ کر رہے تھے کوئی ٹرافک جیم نہیں تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارے سارے پولیس فورس بہت زیادہ ایکٹر تھے اور سب سے اچھی چیز یہ لگ رہی تھی مارکٹ میں بڑا ہو چھوٹا ہو بڑا ہو چاہے جس ایج پہ انسان ہو وہ سب اپنے اپنے لیول سے اس مارکٹ کو انجوائے کر رہے تھے مینے مارکٹنگ کو کر رہے تھے تو وہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا سارے شاپ کیپرز مطلب سارے دکاندار جتنے لوگ تھے وہ ان کے اندر ایک الگ انرجی تھی اپنے سامان کو بیچنے کی اور اس چیز کو حالانکہ مارکٹ ہمیشہ ایسا ایکٹیو نہیں رہتا ہے کیونکہ جب جاتے ہیں دن میں یا کبھی ایسا ٹائم پہ تو کچھ ایسا نہیں دیکھنے کو ملتا ہے کیا میں یہ کہہ دوں کی ہم ایکسائٹمنٹ میں اس شاپ پہ چلے گئے لیکن آج کا جو لیول تھا وہ تو مطلب میرے لیے پہلا ایکسپیرینس تھا بہت ہی بہترین تھا میں جتنی بات دیکھو میں سمجھ بھی نہیں آرہا تھا کس سائٹ دیکھوں یہ والے بھائیا بھولا رہے ہیں وہ والے بھائیا بھولا رہے ہیں ایسا والا سین چل رہا رہا تو بہت اچھا تھا اور مارکٹ جاتے رہتے ہیں اردو بازار اپنے آپ میں گورٹو کا سب سے پرانا بازار میں سے ایک ہے اور وہاں پہ شاپنگ کرنا لوگوں کو تھوڑا ایزی لگتا ہے جنرین ویٹ میں چیزیں ملتی ہیں تو وہ بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں کپڑے بیگرہ کے معاملے میں بہترین جگہ مانی جاتی ہے اس کو کیونکہ بہت اچھے اچھے کلیکشنز ہوتے ہیں وہاں پہ لیکن آج آج تو کچھ اور ہی تھا وہاں پہ کروکری سیٹس تھے جو ہی تو چپل کی دکانیں تو لہتی ہیں بہت آج اور نکھر کے باہر آ رہا تھا منز جسے لگ رہا تھا کہ سب نے آج اپنے کبیر کی پر جانے کو نکال رکھا ہے منز سب کا الگی شاپ الگ خوبصورت لگ رہی بھی مطلب جسے لگ رہا تھا کہ ہر ایک دکان ہمیں بلا رہی ہے کہ آؤ مطلب دیکھو یہاں پہ کیا نیا ہے اور یہاں سے شاپنگ کرو تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور میں نے کوشش کی کہ میں بہت ساری چیزوں کو کیپچر کر سکوں تو جتنی ایک تو دیر ہو رہی تھی دیر ہوتے ہوتے میں جتنا جلدی میں چیزوں کو کیپچر کر سکی وہ سب میں کر کے لائی ہوں آپ لوگوں کے لیے آپ لوگ کو ویڈیو پسند نہ ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا بلکل نہ بولنا اور چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز فٹا فٹ سے کر دیجئے گا بیل آئیکن کو لگے ہاتھ ہٹ کر دیجئے گا اور مزارہ آپ بھی دیکھئے اور جو چیزیں میں ایکسپیرینس کیوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہوں جاتے جاتے میں آپ لوگوں کو عید کی دیر ساری شک کامناہیں دیتی ہوں عید مبارک آپ لوگ کا فسٹیول اور بھی بہترین ہو اوپر والا سکھ پر مہربان رہے سب کی منوکامنا پون کرے آپ لوگ کے لیے بائی بائی لیو اور آپ سہی سوست رہیں بائی لیو